موسیقی 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 شانی کا سر رستم کے کندے پر تھا اس کی چمکیلی شالکہ نکری کنارہ رستم کے گھٹے پر پھیلا ہوا تھا شاہر نے کوئی کوئی انداز میں بولی رستم کتنا اچھا ہو اگر ہم واقعی راستہ بھول جائیں کہیں بہت دور جانے کے لئے کسی انجانی جگہ جہاں سے آگے کوئی راستہ ہی نہ نکلتا ہو جہاں ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی بارش ہوتی رہتی ہو ایسی ہی دن میں اندھیرہ چھائے رہتا ہو آپ بولتے تو لگتا ہے کہ شاعری کر رہی ہے رستم بھی گمشدہ آواز میں بولا ان کے سامنے بجلی زور سے چمکی اور کڑاکی کے ساتھ جیسے ہی شیشیم اور گودی کے درختوں کو چھوٹی بھی گزر گئی شاہر نے کچھ اور بھی رستم کے بازو سے پیوست ہو گئی رستم نے ایک ہاتھ کو سرین سے اٹھا کر شاہر نے کی کادے پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا گاڑی پانی کی چادر میں آگے بڑھتی رہی وہ اپنے اپنی جگہ سوچتے رہے کہ ان کے آنے کے بعد سلطان رضا ہوتل میں کیا حالات ہوئے ہوں گے اور سرکڑوں میں پڑا گھلابہ کس حال میں ہوگا کچھ دیر میں شامنے بادروں کے ساتھ مل کر تاریکی کو گہرہ کرنا شروع کر دیا ایک جگہ اچانک رستم اور شانی کو رکھنا پڑا نین پختہ راستہ ایک نشیبی جگہ سے ہو کر گزرتا تھا اور یہاں بارش کے پانی تیز رفتار میں ندی کی شکل اشتیار کر لی تھی رستم نے گاڑی این اس پانی کے کنارے پر روک دی اس میں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا رستم جان دیتا کہ بعض اوقات وزنی بسیں اور ٹرکٹر ٹرالیاں بھی ایسے ریلو میں بھیجاتی ہیں یہ تو پھر ایک کار تھی جس میں فقط دو افراد سوار تھے کوئی دیر تک پانی کا جہزہ لینے کے بعد رستم نے کہا ہمیں پانی کی اترنے کے انتظار کرنا ہوگا اور پانی تب تک نہیں اترے کے جب تک بارش نہ رکے وہ سکتے اس کے بعد بھی کوئی ایک دو گھنٹے تک پانی چلا رہے انہوں نے گاڑی موڑ دی اور ابھی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ آکے بڑھنے لگے یہاں کیچن بہت زیادہ تھی گاڑی بار بار لہرہ رہی تھی رستم کو محسوس ہوگا کہ راستے کے بغیر زیادہ آگے جک جانا ممکن نہیں لمبے سرکنڈوں اور خودروں درختوں کے درمیان ایک جگہ وہ رک گئے اندھیرہ گیرہ ہوتا جا رہا تھا مزید سفر کے حوالے سے بہتر وقت کے انتظار کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب تھی رستم نے ہیڈ لائٹس پجا دی فضاء میں خون کی بڑھ گئی تھی دونوں کو بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی مرسٹیز کی کشادہ ڈی بورڈ میں کچھ میٹوں نمکن بسکٹس کے راوہ چکن پٹیز بھی موجود تھے اکمی نشیز کے پیچھے بورڈ پر ایک فلاسک بھی رکھا تھا شانی نے دیکھا اس میں دور پکتی نمہ چائے اب بھی گرم تھی انہوں نے چائے کے ساتھ کچھ بسکٹس لیے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے رکے بارش تھوڑھڑے وقت پر کے بعد قدر ہلکی ہو جاتی تھی مگر رکنے میں نہیں آ رہی تھی ابھی گزرگاہ میں بہتے پانی کا شوری نے کافی فاصلے سے بھی سنائی دیتا تھا رستم نے کہا شانی آپ پچھلی سیٹ پر چلی جائیں کچھ دیر آرام کر لیں نہیں میں ٹھیک ہوں شانی سیٹ کو اسٹیج کر کے وہی نیم دراز ہو گئی رستم نے بھی کوئی دیبہ سیٹ اسٹیج کر لی شانی نے محبت سے معمول لیچو میں پوچھا ٹانگ کا دردب ٹھیک ہے ہاں دردبالی گولوں سے کچھ فرق پڑا ہے شانی نے رستم کا ہاتھ تھام کر اپنے رکسار کے نیچے رکھ لیا اور عجیب جذب کے عالم میں آنکھیں بند کر لی ہاتھ کے راستے محبت کی نہایت توانہ اور دلگداز لہرے رستم کے جسم میں سرائط کرنے لگے رستم نے نیندراز حالت میں ہی آگے کو کھزت کر شانی کو گلے سے لگا لیا وہ اس کے سینے میں گمسی ہو گئے رستم نے اس کے گرد اپنے باہوں کا حسار بنا لیا وہ ایک دوسرے کی دھرکنے سنتے رہے اور باہر بارش کی گوچھاڑے گاڑی سے ٹکراتی رہی رستم نے بڑی نرمی سے شانی کے نم رخصاروں اور ہونٹوں کو چوما اسے لگا کہ محبت توفانوں میں گھرے ہوئے اس قاتل سمندر میں بھی یہ گاڑی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور یہاں زندگی اپنے حددتوں کے ساتھ موجود ہے اگر کوشش کی جائے تو اس زندگی کو چھوا جا سکتا ہے دونوں اپنے پر جگہ ساکت پڑے رہے اور باہر بادوبارہ کی رات گرشتی رہی آگے کو کھسکتی رہی ان کے درمیان فاصلہ تھا وہ دونوں خاموش تھے مگر ان کی خاموشی بات کر رہی تھی رستم کی نگاہیں اپنی بی بی کے حسین سرابہ پر تھی وہ دلیں جیسے زرگ برگ لباسنی تھی اور دلوں نے نظر آتی تھی رستم نے دلی دل میں کہا شانی کیا اب ہمیں بھی نہیں ملنا اس طرح بھاگتے بھاگتے دلست جدا ہو جانا ہے ہمیشہ کیلئے آپ نے کچھ کہا شانی نے چونکر پوچھا نہیں تو رستم نے جواب دیا شانی نے پھر رستم کا ہاتھ دھام لیا رستم کے اندر اپنی بی بی کے لئے محیب خلا موجود تھا اور یہ صرف جذباتی خلا نہیں تھا جسمانی خلا بھی تھا اس کو اپنے اندر کا یہ احساس کبھی بھرانے لگتا کہ وہ بی بی کو تمام تر روحانی جسمانی شیدتوں کے ساتھ چاہتا ہے وہ بہت فخر سے اطراف کرتا تھا کہ وہ جس طرح بی بی کی روح سے عشق کرتا ہے اسی طرح بی بی کے جسم سے بھی کرتا ہے بی بی کے رخ سار ان کے ہون ان کی گردن جس پر کسی شیشے کا گمان ہوتا تھا اور ان کی خوشبودار سانس اور ان کے تراشوے بدن کی نرمی اور حدد وہ ان سب کا دیوانہ تھا ہاں یہ بات تھی کہ ان ساری قربتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے اندر اپنی بی بی کی چاہت کا آلاؤ دھیمہ نہیں بڑھتا تھا اور شاید یہی بات تھی کہ اس کے اندر اپنی بے پایا خوشوں کے حوالے سے کوئی ندامت پیدا نہیں ہوتی تھی ہاں یہ وہ عشق تھا جس کے بارے میں امہ سیانی نے کہا تھا یہ ملاب سے کم ہوتا ہے نہ جدائی سے اور یہ بھی کہ اگر ہیر رانجہ مل بھی جاتے تو وہ زندگی کے آخری ساسوں تک ہیر رانجہ ہی رہتے کیا سوچ رہے ہیں آپ شانی نے گنودہ آواز میں کہا آپ کے سوچ رہی ہیں کیا یہ بارش میرہ اسی طرح نہیں رہ سکتی ہمیشہ کو تو پتہ نہیں مغرب تو ہو رہی ہے آپ اسے روک لیں شانی نے گرستم کی سینے میں مو چھپاتے ہوئے کہا گرستم اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگا یکا یک ایک نامانوس آواز نے انہیں چھپا دیا وہ ماحول کے سیر سے نکل آئے اور ایک دم اوٹ پیٹے گرستم نے فورا اپنے لوریڈ بسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا دور کچھ فاصل پر درختوں کے اندر انجن کا شوسنائی دے رہا تھا درختوں سے اور بارش کی پوچھاڑوں سے چھنچھن کرا آتی ہوئی روشنی بھی انہیں دکھائی دی یہ کیا ہے روستم شانی نے دہر کر پوچھا لگتا ہے کہ پولیس کی گاڑی ہے بلکہ شاید دو ہیں ایک پولیس کی ہے ایک پرائیویٹ چیپ ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ روٹین کا گشت ہو چار پانچ منٹ تک روستم ورشانی بڑی بے چینی سے انتظار کیا کہ دونوں گاڑیاں آگے نکل جائے مگر ایسا نہیں ہوا غالباً وہاں درختوں کے درمیان کوئی ٹین کا شکر وغیرہ تھا جس پر روستم ورشانی کی نگاہیں نہیں پڑ رہی تھی دونوں گاڑیاں وہاں موجود تھی اب ان کے ہیڈ لائٹس اوف کر دی گئی تھی بس اندرونی بطیاں جل رہی تھی بارش پہلے سے ہلکی ہو گئی تھی گاڑی میں موجود افراد میں سے کوئی بلند آواز سے بولتا تھا تو اس کی آواز کی مدھم نارے روستم ورشانی کی کانوں تک پہنچتی تھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پولیس والے یہاں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بہت خطرناک تھا روستم قربو جوار کا جائزہ دینے لگا وہ اب زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتے تھے مگر انجن سٹارٹ کرنے سے پولیس والے ہوشار ہو سکتے تھے گاڑی کو چھوڑ کر بھی جانا سرسر گھاٹے کا سودا تھا ایک بات روستم کے ذہن میں آ رہی تھی پندرہ بیس قدم آگے ایک دھلوان شروع ہوتی تھی گاڑی اس دھلوان پر پہنچ جاتی تو سو ڈیٹھ سو گز تک انجن کے بغیار ہی چلتی چلی جاتی کیا سوچ رہے ہیں شانی نے سرگوشی کی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا آپ گاڑی میں ہی رہیں میں باہر نکل کر گاڑی کو دھکا لگاتا ہوں ہم اس سامنے لے دھلوان تک پہنچ گئے تو کافی آگے نکل جائیں گے مگر آپ اکیلے کیسے کریں گے آپ کی ٹانگ آپ بے فکر رہے ہو جائے گا روستم نے گاڑی کو نیٹرل کر دیا اور ہینڈ بڑے گھٹا دیا اس کے بعد وہ بڑی اتیاز سے باہر نکل آیا گرجتے برستے موسم نے اس کے استقبال کیا پانی کی تیز بوچھاڑوں نے اسے لمحوں میں شرابور کر دیا اس نے گاڑی کو دھکا لگانا شروع کیا ٹانگ میں ٹی سی اٹھنے لگی مگر وہ لگا رہا آٹھ دس میٹر آگے جانے کے بعد گاڑی رک گئی اس کا ایک پہ یا شاید کسی چھوٹے سے گڑے میں تھا روستم نے پورا زور لگا مگر کیچڑ کے سبب اس کے پاؤں پسر رہے تھے کوئی دے بعد اچانک کی مشکل آسان ہو گئی روستم نے چونکر دیکھا شانی بھی اس کوشش میں شریک ہو گئی تھی وہ گاڑی سے باہر تھی اور اپنی طرف سے گاڑی کو دھکیل رہی تھی گاڑی حرکت کرتی اس جگہ پہنچ گی جہاں اسے دھکیلنے کی ضرورت نہیں رہی روستم نے اس کا ہینڈ بریک کھینچا دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے دروازے بند کیے اور ہینڈ بریک ہٹا دیا گاڑی پہلے سوس روی سے رنگ تھی پھر اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا گیا وہ ڈھلوان پر ہی آگے بڑھتی رہی تھی کہیں کہ روستم کو بریک استعمال کرنا پڑے تابر تو برستی بارش میں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ قریبا ڈیٹھ سو میٹر دور چلے آئے بجلی کی چمک گاہے پہ گاہے قرب جوار کو روشن کر دیتی تھی آگے بڑھنا دشوار تھا مگر کوشش تو کی جا سکتی تھی وہ آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کر سکتے تھے شانی سرطہ پاپ بھیگ گئی تھی اس کے لمبے بال اس کے گردن اور چیرے سے چپکے ہوئے تھے ذرگ برگ لباس بھی شرابور تھا آپ کو سردی نہیں لگ رہی آپ کو نہیں لگ رہی تو مجھے بھی نہیں لگ رہی وہ ڈرائیو کرنے لگا شانی نے ایک بار پھر پڑی اداسی سے اپنا سر رستم کے کندے سے لگا دیا کہیں ایسا نہیں کہ رستم گلابے کو ڈوڑ لیا گیا ہو اور اردد کی پولیس الارٹ ہو گئی ہو گلابہ نہ بھی ڈوڑا گیا ہو مگر سلطان رضا ہوتل میں معاملہ تو کلچوں کا ہوگا بیوش اے ایسا ہی ہوش میں آ گیا ہوگا اور اس نے بتا دیا ہوگا اس کمرے میں کون کون ٹھائرا تھا ہمارے چلے جانے کے بعد پولیس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہوتل میں ہمیں ٹھائرے ہوئے تھے پتہ نہیں کیوں رستہ میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے ارگرد ہمیں تلاش کرنے والے موجود ہیں وہ کسی پر وقت وہ کہتے کہتے رک گئے اس کا گلہ روند گیا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا وہ عجیب رہجے میں بولا آپ اور میں دو نہیں ہیں اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب ایک پل کے لیے بھی مجھے خود سے جدا نہیں کریں گے وہ آنکھیں بند کیے کیے بولی آنکھوں کے گوشے نم تھے وہ دیسے دیسے چلتے رہے راستہ سخت ناہموار اور دلدنی تھا لیکن وہ پختہ راستہ پر چلنے کا خطرہ مولنے لے سکتے تھے ایک دو جگہ گاڑی پھنس بھی کی تاہم وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے ان کا رخ بنو کے پہاڑی علاقی کی طرف تھا بارش کی طفانی کیفے تب ختم ہو چکی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی کبھی ریم جیم اور کبھی سرلائے کی شیکل میں آسمان مسلسل پانی گرا رہا تھا ایک مقام کی سبائی نے اپنے وقت کہیں آبادی کے آثار دکھائی نہیں دیئے ایک جگہ ایک بیلے کے اندر ان کی گاڑی پینک چھت بھی ہوئی اور انہیں ٹائل بدلنا پڑا اس وقت صوبوں کے آثار نمدار ہو رہے تھے جب اچانک ان کی گاڑی کچھتی جھٹکا لگا اور وہ خطرناک زاویے سے بائیں طرف کھسک گئی اس کا اگلا پیہ بری طرح نرم زمین میں دھنس گیا رستم نے پیہ نکالنے کے لئے ایکسلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا تو یاکا جگ انجن جھجری لے کر خاموش ہو گیا رستم نے کئی بار سیلف مارا مگر بڑی مرسیدیز ہی مت ہار چکی تھی رستم باہر نکل کر بونٹ اٹھایا اور انجن میں تانک چھاؤں کی کوئی دیر بعد وہ بونٹ بند کر کے گاڑی میں آن بیٹھا لمبی خرابی لگتی ہے شاید ٹیمنگ ویلڈ ڈوٹ گئی ہے اب کیا ہوگا شانی گھبرا کر بولی گاڑی چھوڑنا پڑے گی انہوں نے سامان سمیٹا اٹیچی کیس اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکل آئے دھیمی بارش جاری تھی کبھی کبھی بجلی کی روشن لکی رہے سیاہ آسمان کو اتھل پتھل کر دیتی تھی وہ پیزل چلنے لگے ایک مومی شاپر میں لپٹوں پسٹل رستم کی جیب میں تھا اور خطرے کے وقت فوراً اس کے ہاتھ میں پہنچ سکتا تھا یہاں چاروں تروں خودروں جھاڑیاں تھی اور ویرانی تھی ایسے علاقوں میں گیدر سور اور جنگلی بلے وغیرہ موجود ہوتے ہیں مگر مستدر بارشیں شاید انہیں بھی پناہ گاہوں میں دوبکنے پر مجبور کر دیا تھا کچھ آگے جا کر گرنے درختوں کے درمیان شانی کو ایک چھوٹی سی شکستہ عمارت نظر آئی یہ کیا ہے شانی نے پوچھا شاید مسجد رستم نے جواب دیا وہ مسجد کی طرح بڑھ گئے لگتا تھا کہ یہ لمبے عرصے سے خالی پڑی ہے چھوٹا سا کمرہ تھا چھوٹا سا مہراب اور ممبر برامدہ بھی مختصر تھا کمرے کے اندر گردو غبار سے اٹھی فرق ایک شکستہ چٹائی پڑی تھی رستم نے اٹیجی سے پینسل ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں دیکھا تاک کے اندر دیئے تھے جو نجانے کب سے بجے ہوئے تھے کونوں میں جالے لٹک رہے تھے برامدہ میں کسی دور دراز کے دیس آنے والے پرندے نے گھوستہ بنا رکھا تھا مدار ہوتے واپس لوٹ گئے ہو انہوں نے کچھ دیر یہاں رکھنا مناسب سمجھا رستم نے اپنی پنڈلی کی گلی پٹی اتاری اٹیجی میں ساپ پٹی اور روی موجود تھی پہل اس نے شانی کی انگلوں کی بینڈج کی پھر شانی نے رستم کی پنڈلی کی پٹی بان دی پیدل چننے کے سبب خون پھر سے رسنے لگا تھا اس چھوٹی سی مسجد کی ورانی دیکھ کر شانی کے دل کے عجیب کیفت ہو رہی تھی لگتا تھا جیسے چار دیواری مدر سے کسی انسان کی راہ تک رہی ہی ہو یہاں تو شاید کسی تہوار پر بھی کوئی دیا نہیں جلاتا تھا شانی نے اپنی اوڑنی سے مسجد کی کلوتی صف کو صاف کیا چھوٹ سے لٹکے ہو جالی سے ہاتھ سے اتارے برامتے کے پاس ایک پختہ گڑے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا شانی نے یہاں سے وضوح کیا اور فجر کی نماز کے لئے کھڑی ہو گئی رستم اپنا سارے انسا لگے پسٹل گوڈ میں رکھے بیٹھا رہا اس نے احتیاطاً چار دیواری کے دروازے کو اندر سے کنڈی چھلا دی تھی پھر نجانے رستم کے دل میں کے آئے کہ اس نے بھی وضوح کیا اور ایک گوشے میں نماز ادا کرنے لگا اس کے چاروں تروں مہی بندیشوں کی چاپ تھی اس نے کہیں سناتا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرنا چاہیے نماز بڑھتا ہوئی اس کی عجیب کیفت ہو گئی گاڑی سے نکلتا ہوئے شانی نے بیسکیٹ 200 پیٹیز بڑھا اٹریجی میں رکھ لیا تھے دودھ پتی والا فلاس بھی ایسے موٹر شاپر میں لپیٹ کر اٹریجی میں سنبھال لیا تھا رستم نے سلام پھیرا تو شانی نے کہا کچھ کھا لے نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کھا لے رستم کے نانا کہتے ہوئے بھی شانی القبل کا ناشتہ سجا دیا اٹریجی کیس کو اس نے میز کے طور پر استعمال کیا تھا رستم نے چند بسکیٹ لیا اور چائے بھی شانی نے بھی چائے کا آدھا کپ لیا یہ فلاس کا ڈھکنی تھا جسے وہ کپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے اچانک شانی نے رستم کو چونکتے دیکھا شانی نے غور کیا اور اسے بھی مدھم انسانی آوازیں سنائے دی یا شاید یہ ایک سیاہ دو آوازیں تھی یہ آوازیں خودلو جھاڑوں کے پار سے آ رہی تھی قریبا دیر دو سو قدم کے فاصلے سے شاید ہوا کا رخ ان کی سمد نہ ہوتا تو یہ آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچ پاتی کون لوگ ہو سکتے ہیں رستم نے کہا ہو سکتے آس پاس کے دہاتی ہوں آپ یہی رکیں میں آگے جا کر دیکھتا ہوں رستم نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی شانی نے رستم کا بازو تھام دیا رستم اور شانی مسجد کے شکستہ دروازے سے نکل کر جھاڑوں کی طرف بڑھے پیسو رستم کے کٹے کی نچھتے لیکن ایک لحظے میں اس کے ہاتھ میں آسکتا تھا رستم کے سپیہ تہبن کا نچھرہ کی نعرہ بارش میں چلنے سے کیچر آلود ہو چکا تھا تو دن بارش کی پوچھاڑوں میں آگے بڑھتے قریبا دو سو قدم دور آگئے اس سے آگے نشیبی جگہ تھی شانی کا ایک خیال تک کہ شاید مقامی خانہ بدونسوں سے ان سے ملاقات ہونے والی ہے یا پھر چروہوں کا کوئی ڈیرہ ہوگا مگر جو کچھ انہوں نے شیب میں دیکھا وہ بلکل غیر متوقع تھا صبح کے مل جگے اجالے میں انہیں ایک لینڈ کروزر جیپ نظر آئی وہ گھنے درختوں تلے کھڑی تھی جیپ سے باہر دو افراد موجود تھے بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے ذرا غور کرنے پر شانی رستم کو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں افراد کے ہاتھ میں شراب کی چھوٹی بوترے ہیں ایک شخص کو پہتان کر شانی کا لہو سنسنہ اٹھا اگر اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو یہ جپٹی ریاض کا دوست اجرالی سردار تہور خان تھا یہ نہایت گرانریل شخص تھا ریاض کی ڈیفینس والی کوٹھی میں بے گناہ سکینہ کو موت کے تشدد کر کے موت کے گھاڑ اتارنے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا شانی کے دل میں آئی کہ وہ رستم کو چلا چلا کر بتائے یہ شخص بھی سکینہ کے قاتلوں میں شامل ہے لیکن وہ کیسے بتا سکتی تھی اس نے تو رستم کو ابھی تک سکینہ کی موت کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا شانی نے رستم کا چہرہ دیکھا اور لرز گئے یہ رستم کا وہی روپتہ جو دیکھنے والے کو لرزہ بر اندام کر دیتا تھا ایک بیکرہ وحشت تھی جو تابرت و برشتی بارش کی طرح رستم کے چہرے سے برس رہی تھی اسی دوران میں گاڑی کے اندر سے ایک باوردی پولیس والا نکل اور اسے نسکراتوے طہور خان کو ایک اور چھوٹی بوتل تھما دی یہ کون لوگا رستم شانی نے پوچھا یہ اجرالی سردار ہیں اور ان کے ساتھ دو پولیس والے بھی ہیں رستم کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی تھی آپ ان کو جانتے ہیں میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں ان کی صورتیں دن رات میرے نظروں میں گھومتی ہیں یہ پانچ بندے ہیں اور پانچوں کے پانچیں ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے وڑے ڈیرے پر قتل عام کیا رستم کی سانسوں کی لیت تیز ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں نیلگو شولے رکس ہو گئے تھے شانی اندر تک لرز گئی اس کی چھٹی حصنے بارود اور خون کی بھوس ہو گی اور اس کے کانوں سے چلاتے میں دردناک آوازیں سنیں یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ حق لائی وہی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے یہ کتے کے دخم اپنی موت کو ڈون رہے ہیں رستم فکار پر اس نے شانی سے کہا میں ایک منٹ میں آیا اس سے پہلے کہ شانی اسے روک سکتی یا کچھ بھی کہتی وہ محسوس کی طرف بھاگ گیا اس کی چال میں لنگڑا ہٹ واضح طور پر محسوس ہوتی تھی شانی کا دل رونے لگا اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی کاش رستم کی آنے سے پہلے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں مگر ایسا نہیں ہوا رستم جس طرح بگوڑے کی طرح گیا تھا اس طرح واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں سیاہ کلاشن کو شانی نے دوری سے دیکھ رہی تھی اپنا بسٹو وہ غالباً اٹیچے میں رکھایا تھا آپ آپ کیا کرنے لگے ہیں رستم آپ دیکھتی جائیں اور اگر نہیں دیکھ سکتی تو اپنا روح دوسری طرف کرنے رستم کے لیجے میں ویشت اور زندگی کی بلندو بالا لہرے تھی وہ سر تاپا مود نظر آ رہا تھا شانی کو یوں لگا جیسے ایک کوئی کمزور دل شخص اس کی صورت دیکھ کر ہی جان ہار سکتا ہے شانی نے رستم کے اس محلق تنی روح کے بارے میں کئی بار دوسروں سے سنا تھا لیکن آج وہ خود دیکھ رہی تھی اور سکتے کسی کیفت محسوس کر رہی تھی شانی کو وہیں گھنی جھاڑوں کے درمیان چھوڑ کر وہ تیزی لینڈ کلوزر کی طرف بڑھنے لگا کلاشن کو بس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کسی شکاری جان اور کسی اوشیری سے ڈھلوان پر اڑتا جا رہا تھا شانی کو محسوس ہوئے کہ اس کا شدد سے دھڑکتا دل پسلیا توڑ کر باہی نکل آئے گا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی چین سیکنڈ بار شانی نے پہلے فائر سنے یہ چھڑے چھڑے دو برس تھے پھر اس تم کی للکار شانی کے کانوں تک پہنچی یہ آواز بجری کی کڑک سے کم لردہ خیج نہیں تھی شانی نے نا چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دی لینڈ کروزر کی ایک ساٹھ کی شیشے چکنا چھوڑ ہو چکے تھے ایک پلیس والے کی لاش جیب کے پائیدان پر پڑی تھی ایک شاید اندر موجود تھا اور وہ بھی بلکل بے حرکت تھا باقی تینوں فراد نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے اور جیب سے کئی قدم پیچھ ہٹ گئے تھے رستم کی مولک کلاشوں کا افردہ رخ ان کے سینوں کی طرف تھا یہ تینوں دبنگ اجرالی سردار تھے لیکن یہ لمحوں میں کتی بے بس دکھائی دے رہے تھی یقیناً انہیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا اپنی کمیسے اتار رستم دھاڑا انہوں نے پسو پیش کیا رستم نے ایک اور برسن کے قدموں میں چلایا ان تینوں پر کمیسے اتار دی ان میں سے ایک نے کمیس کے نیچے حلسنہ لگا رکھا تھا دوسرے چمرے کی پیٹی میں شاید خنجر اوڑسا ہوا تھا رستم بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا اسے دونوں ہتھیار بھی اجرالی سرداروں کے جسم سے علیہ دا کروا لیے دونوں پولیس والوں کی طرح یہ اجرالی سردار بھی بڑے ڈیرے پر ہونے والی خوریزی کے ماسٹر مائنڈ تھے انہیں ریاض ہٹر سے ملی بھگت کی تھی اور چند پہاڑے پر ملکت کی خاطر عام مافی کے پروگرام کو ثبوت آس کیا تھا ڈیرے کے مکینوں کو جان سے مروا دیا تھا آج یہ ماسٹر مائنڈ سردار غلام قبیری کی طرح رستم کے نشانے پر تھے انہیں جیسے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا تھا اور سرطا پاس سکتار زدہ نظر آتے تھے رستم نے ان تینوں کو ایک ایک گریو درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا وہ بلا چوچرا عمل کر رہے تھے ان میں سے ایک شاہد کچھ بول بھی رہا تھا غالباً وہ رستم کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرائے تو رستم گر جا ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر اس نے لیڑت کر دوبارہ ہاتھ اوپر کر دیئے اس کی چربی دار تون اس کے باقی جسم کی طرح تھل تھل کر رہی تھی اس کی دہشت سے پٹی ہوئی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر شانے کے کانوں تک پہنچی رستم میڑا قصور نہیں مجھ کو ان لوگوں نے جبردہ سے اپنے ساتھ رکھا میں قسم کھاتا ہوں بکواس بند کرو رستم دھاڑا مجھ سے تم لوگوں کا کچھ چھپا ہوا نہیں اسی دوران میں ہٹا کٹا تہور خان بے دم ہو کر زمین میں پیٹھ کے شاید اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی کافی فاصلے سے بھی اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد دکھائی دے رہا تھا رستم نے اس کی ٹانگوں کی قریب زمین پر ایک سنگل فائر کیا وہ پھر اسے اٹھے اوپر اٹھانے پر مجبور کر دیا پہلے فریاد کنا شخص نے موت کو بلکو سامنے دے کر رستم کے سامنے بقادہ ہاتھ جوڑ دیئے اور دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی یہی شخص کچھ دیر پہلے گہرے نشے میں نظر آ رہا تھا اب اس کا نشہ یوں ہرنواتہ کے ایک دم شیر سے گذر دکھائی دینے لگا تھا رستم پھر دھڑا بند کرو یہ بقواس اور میں نے کہا ہے کہ ہاتھ اوپر رکھو اور تمہیں پتا ہے ہاتھ اوپر اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے تمہیں رستم کے لیجے میں بیشتر دیوان کی تھی اس شخص نے ہاتھ اٹھانے کے لئے کچھ کہا یہ شانی کے کانوں تک نہیں پہنچا رستم چلایا ہرام زادہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے مقابلہ ختم کیا ہم نے ہار مانی ہم نے اپنا آپ کو تمہارے حوالے کیا ایسے لوگوں کو گریبتار کیا جاتا ہے گولیوں سے چھلنے کیا جاتا ہے بولو کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بولو بولو رستم کی آواز دور تک گونجی جواب ندارت تھا بس تین کامتے جسم تھے اور چھے اجلدیدہ آنکھی تھی پھر رستم نے برست چلایا تینوں نیم پر رہنا فراد گولیاں کھا کر اوندے سیدھے گرے شانی نے آنکھیں بند کر لی دوسرا برست چین سیکنڈ بعد چلا اور پھر تیسوا شانی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنا چہرہ بازوں میں چھپایا ہوا تھا پھر وہ سیسکے لے کر رونے لگی پتہ نہیں کیوں کوئی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی بارش مدھم تھی ادالہ پھیل ادالہ پھیلا ہوا تھا شانی کو تینوں لاشیں صاف نظر آ رہی تھی خون میں ڈوبی ہوئی اور کیچن میں لتھلی ہوئی ان میں سے ایک شخص نے مردہ حالت میں بھی اپنے ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے جیسے اسے آخر وقت تک امید رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ کھڑے رکھے گا تو شاید بچ جائے دوس کہا جاتا ہے بے انصافی سے انتقام جنم لیتا ہے اور ظلم سے صفحہ کی پروان چڑتی ہے رستم کو شانیر جھکتے ہوئے دیکھا اسے زمین سے وہ خنجر اٹھا لے جو ایک مقتول سردار کے جسم سے جدا ہوا تھا تب وہ جیپ کی طرف بھاگا وہ غالباً اس کی تلاشی لینا چاہتا تھا رستم نے شیب میں تھا شانی بلندی پر تھی اجانک اس کی نگاہ درختوں کے دن میں نے ایک متحرک جسم پر پڑی بلکہ یہ دو جسم تھے رستم سے قریباً سو میٹر دور تھے تیزی سے اس کی طرح بڑھے تھے رستم رستم شانی چلائی آواز اس کے گلے میں پھسنے لگیں کیا بات ہے شانی رستم نے شیب سے آواز دی کوئی آ رہا ہے آپ کی طرف آپ کے سامنے شانی کی آواز میں خوب کی لہرے دی رستم نے اپنے سامنے دیکھا چند سیکنڈ بعد اسے بھی خطرے کا احساس ہو گیا وہ تیزی جیب کی آرڈ میں ہو گیا اور کلاشن کو درختوں کے سیدھی کر لیں پندرہ بیس سیکنڈ بعد دو افراد موقع واردات کے قریب پہنچ گئے تاہم وہ سامنے نہیں ہے انہوں نے خود کو درختوں کے اوپے چھپائے رکھا شاید انہوں نے لینڈ کروزر جیب کے چکنا چور شیشے دیکھ لیے تھے اور سکتا ہے کہ لا شک پر بھی ان کی نگاہ پڑ گئی ہو رستم انہوں نے خود کو درختوں کے پیچھے چھپا لیا ہے یہ دو ہیں اسلاح ہیں ہاں جی ایک کے پاس رائفل ہے شاید رستم نے کلاشن کو سے سنگل شارٹ چلائے دوسری طرف سے بھی فائر ہوا رستم کو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا اگلے تین تار منٹ میں دونوں طرف سے گولیں تلی رستم کلاشن کو بھی استعمال کر رہا تھا دوسری طرف سے خودکار رائفل اور پسٹل کا فائر آ رہا تھا رستم کے عداد پر شانی نے خود کو ایک تناور درخت کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا اچانک شانی نے دیکھا کہ رستم کے حریفوں میں سے ایک گر گیا اسے گولی لگ گئی تھی شانی نے بلند آواز میں رستم کو اطلاع دی ایک گر گیا دوسرے نے اس کی رائفل اٹھائی ہے رائفل سے چند سنگل شارٹ چلائے گئے پھر اندازہ ہوئے کہ رائفل خالی ہو گئی ہے اس لئے شاید پہلے ہی خالی ہو گیا تھا رستم درختوں کی آرلے تب کچھ آگے چلا گیا دوسرا بندہ بھاگ رہا تھا اس سے پہلے کہ شانی اس بارے میں رستم سے کچھ کہتی یا خاموش آنے کے فیصلہ کرتی رستم کس کے بھاگنے کا علم ہو گیا وہ اس کے پیچھے دوڑا چین سیکن بعد شانی اور رستم کی للکارتی آواز سنیں وہ پسپا ہونے والے کے رکنے کا کہہ رہا تھا پسپا ہونے والا کھولی جگہ پر تھا وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ نہیں رکا تو پیشن کو بھونڈ ڈالے گی وہ رک گیا کندبہ شانی نے ان دونوں کو آگے پیچھے جیپ کی طرف آدے دیکھا وہ قریب آئے تو شانی دنگ رہ گئی یہ ڈپٹی ریاست تھا شانی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا لیکن شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی معزز سامین حضرات رستم اور شانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے بکہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ